مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے شاگرد نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بیٹے کے بال کاٹ رہی تھی فی الائیام الاشر دس دنوں میں یعنی عشر ذلوجہ میں فقالا تو انہوں نے کہا کس نے کہا؟ ابن عمر نے کہا لَوْ اَخْخَرْتِهِ اِلَىٰ يَوْمِ النَّحَرِ کتنا اچھا ہوتا اگر تم اس کو یوم النَّحر یعنی دسمی تاریخ تک موقع کرتی کہا نا؟ احسن تو یہ بات زیادہ اچھی ہوتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بچوں کے بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے اچھا پہلے تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ ذلہجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذلہجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کٹنے سے بچو ٹھیک ہے؟ یعنی چونکہ گھر کا بڑا جو ہے وہ قربانی کرتا ہے تو صرف اسی کو پریز کرنا چاہیے اور باقی جو ہے وہ بے شک کٹ لیں لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے تو اگر قربانی چاہے ایک ہی آپ کر رہے ہیں لیکن سارے گھر والوں کو شامل کیا ہوئے آپ نے اس قربانی میں تو پھر سارے گھر والے ہی بال ناخن نہیں کٹیں گے سمجھا گے؟ تو زیادہ افضل رائے یہی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بھی شریک ہے اسے ایک قربانی کے اندر تو پھر کیا ہوگا اس کے بال بھی نہیں کٹے جائیں گے اور یہاں یہ جو ابن عمر کا قول ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں ملتا کہ اس کی والدہ نے اس کی طرف سے یا اس کے والد نے اس کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا یا نہیں یہ ایک عمومی سی بات ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ عمومی طور پر اس عشرہ ذلحجہ میں کسی قسم کے بال نہ کٹنے چاہیے نہ تراشنے چاہیے نہ نوچنے چاہیے اس عشرے میں خاص طور پر ان چیزوں کی ممانت ہے رہجو میرے نوچنگ